اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نائند کلاس بائیلوجی چپٹر ٹو کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اور یہاں پر یہ جو ایم سی کیوز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ نیشنل بک فانڈیشن سے ہیں سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے سائنٹیفک انویسٹیگیشن سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا جو پہلا سٹیپ ہے ان جارہوں میں سے وہ ہے اوبزرویشن اس کے بعد ایم سی کیوز ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا کی فارم میں ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم وہ جو ڈیٹا ہوتے ہیں اسے انیلائز کرتے ہیں اور انیلائز کرنے کے بعد پھر فردر دیکھتے ہیں کہ فردر کوئی ایم سی کیوز ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیٹا جو ہمارے پاس گیدر ہوا ہے آیا وہ ہماری ہائپوثیس کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہائپوثیس ہماری تھیوری میں فردر کنورٹ ہو سکتی یا نہیں کنورٹ ہو سکتی یا اس کے اوپر فردر اس ہائپوثیس کے اوپر کون کون سے ہم نے ایکسپیریمنٹس کرنے ٹھیک ہے تو اس میں ڈیٹا ہی ہے نیکسٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک سٹیڈی سائنٹیفک سٹیڈی کا ہم نے سیکمس بتانے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ آپ نے پیچھے دیکھا ہے ابزرویشن ابزرویشن کے اوپر ہم ہائپوثیس بناتے ہیں ہائپوثیس کے بعد ہم ہائپوثیس کے اوپر ڈیڈکشن بناتے ہیں ڈیڈکشن کے اوپر پھر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اگر ایکسپیریمنٹ سے نکلا ہوا ڈیٹا ہماری ہائپوثیس کو ٹرو ثابت کرے تو پھر نیکسٹ آتی ہے ہمارے پاس تھیوری تو اس میں آپشن ڈی کریکٹ ہے نیکسٹ آتی ہے سائنٹیفک پروسیس کی ہم نے بیسٹ لوجک دیکھنی ہے ان چورہ آپشن میں سے سب سے پہلا آپشن ہے ایک ہائپوثیس جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطبع اگر ہم ایک تیسٹیبل ہائپوثیس جنریٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک تیسٹیبل ہائپوثیس ہم نے بنائی ہے تو پھر جو ہمارے ٹیسٹ ہیں وہ اس ہائپوثیس کو سپورٹ کریں اس کے بعد ابزرویشن جو ہماری ہوتی ہے ضرور نہیں ہے ساری کی ساری ابزرویشن جو ہیں اس ہائپوثیس کو سپورٹ کریں تو یہ پہلی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی اس کے بعد نیکسٹ ہے اچھا یہ پریڈکشن کیا ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ان سائنس کے اندر ان سائنس اپریڈکشن ایڈوکیٹڈ گیس اوٹ کام آف سپیسیفک ٹیسٹ ان سائنس ہائپوثیس گوز فردر اچھا پریڈکشن بیسکلی سمجھ لیں کوئی بھی ہمارے پاس ایک پرابلم ہے اس پرابلم کا ایک اس پرابلم کے بارے میں ایک گیس مطلب اس پرابلم کے اوپر اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فرزمپل یہ ریزیلڈ آتا ہے یہ ہماری ایک پریڈکشن ہوگی ہائپوثیس بھی ایک پریڈکشن ہی ہوتی ہے ہائپوثیس بھی ایک سمجھ لیں پریڈکشن ہی ہوتی ہے جو ہم ہائپوثیس جنریٹ کرتے ہیں کافی سٹیڈی کے بعد اس پرابلم سے ریلیٹیب تو بیسکلی ہائپوثیس بھی ایک پریڈکشن ہی ہوتی ہے اب دیکھیں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ ٹرو ثابت ہو جائے اب اگر ہم اس پریڈکشن کو as a hypothesis لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری وہ prediction testable ہو بات سمجھ رہے ہیں آپ مطلب یہ کہ اگر ہم نے اپنی کسی problem سے related کوئی بات predict کی اور اس کو ہم as a hypothesis لیتے ہیں اور اگر اس کو ہم as a hypothesis لیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ testable ہو اس کے اوپر ہم experiments کر سکتے ہیں چلیں تو دوسرا statement یہاں بے لکھاؤ if my prediction is correct it will lead to testable hypothesis مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو predict کیا ہے جو آپ کی prediction ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ testable بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہو بھی سکتی ہے testable تو ضروری نہیں ہے کہ وہ testable بھی ہو مطلب اس کے اوپر experiment آپ کر سکے تو یہ statement بھی ٹھیک نہیں ہے if my observations are accurate they will lead they will spot my hypothesis اب یہ جو ہے if my observations are accurate they will spot my hypothesis یہ statement بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے یہاں بے لکھاؤ if my hypothesis is correct i can expect certain test results یہ بات جو ہے نا مطلب اگر آپ نے ایک testable hypothesis generate کی ہے تو آپ expect کر سکتے ہیں results ٹھیک ہے اگر آپ کی hypothesis correct ہے testable ہے تو آپ کچھ results کیا کر سکتے ہیں expect کر سکتے ہیں وہ results آپ کی hypothesis کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی سپورٹ کر سکتے اس میں جو option ڈی ہے وہ زیادہ accurate ہے اس کے بعد next جو لکھا ہوئے which of the following statement best distinguish hypothesis from theory hypothesis اور theory کے درمیان ہم نے best جو ہے وہ ان دونوں کو distinguish کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو چار option ہے اس میں جو option one ہے option a ہے theories are the hypothesis that have been proven true تو یہی بار ٹھیک ہے theories basically hypothesis ہی ہوتی ہیں جو کہ true ثابت ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں option a ہی ہے next ہم چلتے ہیں question 6 کی طرف you are doing a control experiment آپ ایک control experiment run کر رہے ہیں تو اس میں یہ چاروں options کو پڑھنے کی بجائے اس کا انظر بتا دیتا ہوں ایک جو control experiment ہوتا ہے اس کے اندر آپ experimental group اور control group parallel run کرتے ہیں یہ اس میں may include experimental group and control group malaria is caused by malaria is caused by plasmodium the comparison of one number to another number one number to another number is comparison کو ہم کہتے ہیں ratio two equal ratios joined by sign of equality proportion plasmodium was first discovered by laveran ٹھیک ہے تو یہ options تھے بتا Thai ٹھیک ہے ٹھیک ہے cite comprend